اللہ تعالیٰ کسی میوزم نے کلیم نہیں ہوتا اس کا نام ہے راجہ پورس تو آدھی کام باتتا رہتے ہیں آپ کو اس کی کہانی بھی سراؤں ہے یار آپ جسی سمجھو کہ سوئی ریڈ بھی چلی گئی یہ راجہ پورس کی اریجنل پوروٹھی چاندی کی بنیوی ہے پورس پجابی تھا اس کا جو علاقہ تھا یہ پوروہ کے علاقہ کہلاتا تھا کس کا جی پوروہ درائے جینب کے کنارے سے شروع ہوتا تھا اور یہ ہستنا پور تک جاتا تھا ہستنا پور بیرٹ کتنا بڑا اس کا علاقہ پنچوار تو یہ راجہ پورس یہ روٹھی ہے ہے جو ہماری پوروہ یہ ہے کہ پنجابی پگڑی پہنتا تھا اور وہ بھی پوروہ 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 سنپرانگ ہے؟ یہ پوروہ ہی چکو؟ پنجابی پگڑی پہنتا تھا ہماری پوروہ اللہ علیہ وسلم سر یہ ہے جیسے قرآن پاک نہیں اس چیز کے ذاتے ہیں صاحب سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جب قرآن اتارا گیا تو ضرور محسوسی لکھنے کی تو یہ چار سو سال تک قرآن اس شکل میں لکھا گیا ہے اس فونڈ کو خط کوفی کہتے ہیں چاہے کہتے ہیں سر؟ خط کوفی خط کوفی آپ کا آج جب قرآن جس کو آپ پڑھتے ہیں اس کے فونڈ کا نام آتا ہے نستنی؟ نہیں ناکن؟ ناکن؟ خط ناکن؟ خط ناکن نہیں خط نسخ نون سین خی نسخ 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 اپنے مقلہ نے ہمارا سب سب بڑا آرٹس تھا اس کے فونڈ کو فکو نسخ کیا تھا کبھی دور دور کبھی من شریک دور دور جس Ei دور سوڈ حسینی تفصیر حسینی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے سائد پہ نبی پاک نے اور ان کے گھرانے اور ایمان نے کلاکا ہے یہ ایک بڑی نائیاب تسفیر ہے جی پسارے کب چھولو پہلے کھلے کھلے کھلوں اے مارانی جندہ دی شون ہے جی یہ اونا دی پستر دی شون ہے شاہ جہان تے ممتاز بین دی دنیا کی سب سے خوبصورت میں نیچر ہے حدیداد کا فریم سیش و مارا جنرے کیسے سر جی تو یہ کسوات تابعی میں فکر بیر خانہ گوزے میں خانہ گوزے میں پہلے کیا باہر یا نور گوزے میں پیچھے شیشیاں دی پیچھے پھیلتا پہلے سر جازت ہے؟ tremی پاک کہ مارا برمین